بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ریسپی سے جو میں خاص مسالوں کے ساتھ دہلی کے خاص پائے بناوں گی جو انتہائی مزیدار لیزدار بنیں گے جو ہم رات بھر اوبال کے بنائیں گے خاص طریقے سے اور اس کا کوئک اور ایزی دھونے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک بغیر سکپ کیے دیکھئے گا تو آئے سب سے پہلے پائے کو دھو لیتے ہیں یہ ایک ادر بکرے کے پائے ہیں چار پائے ہیں آدھا کلو بانگ کے پیسز ہیں اس کو میں نے ایک بال میں شفٹ کر دیا ہے اس میں آدھا کپ آ آٹا ڈال دیا ہے کیونکہ ہم اسے آٹا لگا کے دھویں گے جس سے باریک سے باریک بال بہت جلدی ساف ہو جائیں گے اسے 15-20 منٹس یا ہاف این آٹ کے لیے رکھ دیں یہ میں نے آدھے گھنٹے رکھے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ایک ایک پیس کو اٹھا کر اس طرح رگڑ رگڑ کر آٹے کو ساف کریں گے جیسے بچوں کا مساج کرتے ہیں اس طرح کرنا ہے تو اس طرح باریک سے باریک بال آٹے کے ساتھ ہٹ جائیں گے اور ہمارے پائے بہت ہی جلدی سے ساف ہو جائ جائیں گے تو بس اسی طرح تمام پیسز کو اٹھا اٹھا کر ہم اس طرح رگڑ رگڑ کر اس کے بال آٹے کے ساتھ اتار دیں گے اور ایک برطن میں الگ برطن میں رکھتے جائیں گے تمام پیسز کو بس اسی طرح کرنا ہے یہ سٹیپ 1 ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیکنڈ سٹیپ واش کرنے کا ہے اور ہمارے پائے بہت اچھے طریقے سے منٹوں میں ساف ہو جائیں گے اور باریک سے باریک بال بھی اتر جائیں گے جس طرح ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح رگڑ گڑ کے اتار دینا یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ کتنے باریک باریک بال چپ کے ہوئے اور کتنی آسانی سے باریک سے باریک بال اس طریقے سے اتر جاتے ہیں تمام پائے یہ میں نے آٹے سے رگڑ کر اتار لیے ہیں بالوں کو اب سیکنڈ سٹیپ شروع کرتے ہیں واش کرنے کا یہ میں نے واش بیسن میں تمام پائے رکھ دیئے ہیں اور ٹیپ وارٹر سے اب اسے ہم واش کریں گے اس طرح رگڑ رگڑ کر دھولیں گے تاکہ تمام آٹا اس میں سے اور جو بال رہ گئے ہیں وہ ہٹ جائیں یہ دیکھیں پٹا پٹ پائے ساف ہو چکے ہیں ہم بلکل آسانی سے اس ٹیرنر میں رکھ دیئے ہیں اور یہ تمام پائے منٹوں میں ساف ہو چکے ہیں پھر بھی تسلی کے لیے ایک ایک پیس اٹھا کر چیک کر لیں گا کوئی باریک بال چپ کا ہوئے تو اسے دیکھ کے ہٹا دیں اب ہم جس پتیلے میں پائے بوائل کریں گے اس میں تمام پائے شفٹ کر دیں گے اور ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ہل دی اور اتنا پانی کے پائے رات بھر بوائل ہو جائیں ڈال کر پہلے ہائی فلیم پر جب وائل آجائے تو سلو فلیم کر کے رات بھر کے لیے پکائیں گے اس طرح بہت ہی لیزدار مزیدار پائے تیار ہوں گے یہ دیکھیں میں نے رات بھر پائے پکائیں ہلکی آنچ پر اور یہ بلکل گل چکے ہیں باؤنگ کا گوش بھی گل چکا ہے یہ بہت ہی اچھے لیزدار پائے بوائل ہوئے ہیں اب اس کے بھگار کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے بھگار کے لیے میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور یہ کچھ سابود گرم مسالے ہیں جس میں ون ٹی سپون سفید زیرہ کچھ بے لیوز ہیں اور سابود کالی مرچے ہیں دس ادت چار لونگ ہیں کچھ پیسیز تارچینی کے ہیں ایک چھوٹی لائچی ہے یہ بھگار کے مسالے ہیں اور ہاف کپ آئل ہے اس کے علاوہ یہ تین میڈیم سائسی پیاس کو میں نے بارک سلائچس میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈرائی مسالے ہیں جس میں ون ٹی سپون سالٹ ہے اور ون ٹی سپون ہم نے بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا پائے میں ون ٹی بل سپون پیسیوی لائل مرچے ہیں ٹو ٹی سپون پیپٹیکا یعنی کشمیڈی لائل مرچ ون ٹی سپون بھونہ پیسہ زیرہ ون ٹی سپون ڈرائی جنجر پاورڈر یعنی سونٹ کا پاورڈر ٹو ٹی بل سپون بھونہ پیسہ دھنیا ون ٹی بل سپون پیسیوی سونف ہے اس کو ضرور ڈالیے گا ہاف ٹی سپون حل دیے یہ تمام مسالے جائیں گے سونف اور سونٹ سے اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا جو بلکل اسے مزیدار و ڈیفرینٹ بنائے گا اب یہ کچھ اینڈ کے مسالے ہیں جو پائے کو خوشبودار و مزیدار بنائیں گے دارچینی کا ایک پیس ہے ایک پیپلی ہے جس سے بہت اچھا خوشبو آئے گی پائے میں ایک بڑی لائچی ہے چار چھوٹی لائچیاں ہیں ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ایک پھول جاواتری کا ہے اور ایک پیس چائفل کا ہے اور ایک پھول بادیان کا ہے یہ تمام مسالے ہم پیس کر رکھ دیں گے جسے ہم اینڈ میں یوز کریں گے اس سے ہمارے پائے بہت خوشبودار و مزیدار بنیں گے تو کسی بھی چیز کو اسکپ نہیں کریے گا اب یہ میں کھاون دستے میں ہی تمام مسالے پیس رہی ہوں اینڈ کے آپ چاہیں تو مکسی میں پیس کے رکھ لیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے پیس کے جو ہم اینڈ میں یوز کریں گے اب ہم بھگار کی تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک پیسل میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاس ڈال کر اسے گولڈن فرائی کریں گے اسے ہمیں دہی کے ساتھ پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو گئی ہے اسے نکال لیا ہے میں نے اور اسے ہاف کپ دہی کے ساتھ ہم پیسٹ پنا لیں گے اب اسی آئل میں دو سے تین ٹی بل سپون آئل اور ڈال دیں گے تاکہ ہاف کپ ہو جائے ہاف کپ ریکوائیڈ ہے اور یہ بھگار کی جو مسالے میں نے دکھائی تھے یہ تمام ڈال کر کریکل کر لیں گے اس کے بعد 1 ٹی بل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ڈال دیں گے ایک دو منٹ تک اسے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم نے پیاز اور دہی کا جو پیسٹ پنا کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور تمام ڈرائی مسالے جو میں نے منشن کیے تھے نمک میرا چھل دی وغیرہ سوانف اور سونٹ کپ آرڈر یہ ڈال کر مکس کریں گے اور اس کو بھونیں گے یہ پائی کی یقنی ہے ہم تھوڑی تھوڑی یقنی کرتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے اب ہاف کپ دہی میں نے مزید ڈالا ہے ہاف کپ اور اس کو بھی ڈال کر چی طرح مکس کریں گے ہاف کپ میں نے پیاز کے ساتھ پیسٹ بنایا تھا ہاف کپ ابھی ڈالا ہے ٹوٹلی ایک کپ دہی جائے گا اب یہ جو یقنی ہم نے نکال کے رکھی تھی اس کو ڈالتے جائیں گے بھونائی کرتے جائیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ ہم نے اس میں کچھی پیاز کا یوزنی کیا پیاز کو فرائی کر کے بیسٹ بنایا ہے پس تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی اچھی طرح بھون چکا ہے اس میں بہت ہی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے یقنی کے ساتھ میں نے اس سے بھونا تھا اب اس میں ہم بوائل کیے ہوئے پائے ڈالیں گے مسالہ ہمارا تیار ہے جو اچھی طرح سے پک چکا ہے یقنی کے ساتھ اب اس میں بوائل پائے ڈالیں گے ہم اور تمام یقنی بھی ڈال دیں گے اس کا شوربہ اگر آپ کا شوربہ کم ہے تو آپ سادھا پانی ڈال دیا گا جتنا رکھائیڈ ہو آپ کو لیکن ہمارا شوربہ صحیح تھا تو ہمیں پانی ڈالنے کے ضرور نہیں پڑی تھی بس آپ پائے ڈال کر مکس کریں گے اچھی طرح سلو فلیم پر 15 منٹ کے لیے پکائیں گے یہ دیکھیں 15 منٹ سے ہو چکے ہیں پکتے ہوئے کور کر کے میں نے پکایا ہے اور پائے ہمارے بہت اچھے سے پک چکے ہیں بس آپ اینڈ کا مسالہ رہ گیا ہے ڈالنا یہ دیکھیں بہت ہی اچھی سسمہ خوشبو آ رہی ہو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار پائے بنتے ہیں میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا بس آپ اینڈ کا مسالہ جو میں نے پیس کے رکھا تھا خوشبودار مسالہ یہ ڈال دیں گے اور اسے سلو فلیم کر کے ساتھ آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے اور ہم مزیدار پائے تیار ہیں جو بہت ہی خوشبودار اور مزیدار بنتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ لیزدار ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے رات بھر سلو فلیم بے پکایا تھا تو یہ بہت ہی اچھے بنے آپ چاہیں تو پریچر کوکر میں بنا سکتی ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے وہ بھی بہت اچھے بنیں گے لیکن زیادہ مزید اچھے چاہتے ہیں تو رات بھر اسے بوائل کریے گا یہ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کی گریوی آپ اپنی پسند سے تھک جیسے رکھنا چاہیں تھک یا رنی پیسے اس کی گریوی تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے اس کا شوربہ پتلہ ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے اب اس کے ساتھ ہرا مسالہ بنائیں ہر دنیا، ادرک، ہری مرچیں لیمن اس کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگے گا اور گرم گرم نان مانگوائیں اور انجوائے کریں اور اگر میری ریسے بھی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا میری چینل کو اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ میری آنے مالی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے تو یہ مزیدار سی ریسیپی ٹرائی کریے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے یہ پائے کیسے بنے اسی طرح بیپ کے پائے بھی بنا سکتے ہیں اسی ریسیپی سے وہ بھی بہت ہی مزیدار بنیں گے تو بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہے ملتے ہیں پھر ایک اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ ٹل دین اللہ حافظ